باوقار سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ اللذی لا مانع لحکمه ولا ناقد لقضائه والصلاة علی سید الانبیاء و احبابه المعاردین لععدائه اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم مدسر رضا برکاتی رضوی آپ تمامی حضرات کی خدمت میں حاضر ہے کچھ ارز کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے رد وحابی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں تاکہ اقائد اہل سنت نظریات اہل سنت ہم آپ کی دہلیج تک قرآن سنت کی روشنی میں پہنچا سکیں باوقار سامائین امام اہل سنت امام اشق و محبت سیدی سرکار آلہ حضرت فاضل بریلی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس دن سے اقابیرین دیابنہ کی تکفیر کی ہے اس دن سے لے کر آج تک ہر چھوٹا بڑا دیوبندی اس چکر میں رہتا ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین کیسے عالی حضرت فاضل بریلی رضی اللہ تعالی عنہ کو نشانہ بنایا جائے اور کیسے عالی حضرت کی ذات کو یہ ثابت کیا جائے کہ معاذ اللہ عالی حضرت بدکردار تھے کریکٹرلس تھے بدخلق تھے لیکن دیوبندیوں کو شاید اس کا علم نہیں ہے کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالی عنہ کے فکری بیٹے زندہ ہیں انشاءاللہ عزوجل میں آپ کے سامنے ان کا اعتراض پیش کر دیتا ہوں اور پھر میں آپ کے سامنے کچھ ارز کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں آپ کے اسکرین پر ایک کتاب ہے کتاب کا نام ہے فضل خداوندی بر اہل سنت دیوبندی لکھنے والا دیوبندیوں کا مناظر دیوبندیوں کا مولوی مولوی عمیر قاسمی ہے اس نے یہ کتاب لکھی ہے اور اس کتاب پر جو تقریز لی گئی ہے وہ دیوبندیوں کے سرخیل مولوی تاہر گیابی ساجد نقشبندی ابو عیوب اور دیگر کم سے کم بیس سے زائد جو ہے دیوبندی مولویوں کی تقریز اس میں موجود ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کتاب کے اہمیت دیوبندیوں کی یہاں کس قدر مسلم ہے ان کا اعتراض جو آلہ حضرت فاضلِ بریجی رضی اللہ تعالی عنہوں پر ہے میں تین اعتراض آپ کے سامنے ان کا پیش کرتا ہوں اور اس کا آپریشن کرنے کی کوشش کرتا ہوں دیوبندی مولوی عمیر قاسمی اس کتاب کے صفحہ نمبر پچپن پر ایک باب آلہ حضرت کی جانب منصوب کرتا ہے باب کا نام اس نے رکھا ہے انجامِ بد کی چند مثالیں یعنی آلہ حضرت کی ذات کو اس نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ ان کا انجام جو ہوا بد ہوا لیکن اس کو اتنا شعور نہیں ہے اور یہ اپنے آپ کو مناظر سمجھتا ہے کہ اگر اس کو اپنے نیم حکیم تھانوی جی کی خبر ہوتی اور ان کی عبارات اور ان کی کتابوں کو یہ پڑھ لیتا تو کم از کم بچتا اس لیے بچتا کہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر آہنی دیوار پر پتھر پھیکنا ہماقت ہے اب آئیے میں آپ کے سامنے کچھ چیز پیش کر دیتا ہوں اور اس کے لیے ایک شعر پڑھتا ہوں کہ عقل چوپائیوں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں آئیے عمیر قاسمی آپ کچھ حوالہ لیجئے اور اس پر غور کریے اور خوب ماتم نے جو کتاب میں یہ باب باندھا ہے یہ باب کس پر صادق ہے اور کس پر یہ باب کا جو ہے اطلاق ہوتا ہے مولوی عمیر قاسمی حوالہ نمبر ایک کتاب ملفوظات حکیم الامت جلد نمبر سولہ اور صفحہ نمبر انتیس ملفوظ نمبر دس آپ کے حکیم الامت آپ کے مجدد اشرف علی تھانوی کیا کہتے ہیں سنیے وہ کہتے ہیں کہ میں بارہ سو اسی میں پیدا ہوا ربعثانی کے مہینے میں پیدا ہوا صبح صادق کی وقت پیدا ہوا اور میری پیدائش کا تاریخی مادہ جو ہے وہ مکر عظیم ہے میں نے کرم عظیم اس لئے نہیں کہا کہ آپ کے مجدد کے مکر عظیم ہونے پر الحمدللہ میرے پاس دلائل کے انبار ہیں وقت آئے گا تو انشاءاللہ میں اس کو ثابت کروں گا دوسری بات کہ اس پر مجھے خیانت کا الزام نہیں دیجئے گا اس لئے کہ میں نے عبارت آپ کے سامنے پیش کر دیئے تیسری بات کہ آپ نے جو باب باندھا آلہ حضرت کے لیے وہ آلہ حضرت سے اٹھائیے اور اٹھا کے اپنے حکیم الامت پچھسپا کریے اس لئے کریے کہ آپ کے حکیم الامت جب پیدا ہوئے تب ہی سے مکر عظیم کا مادہ لیے ہوئے پیدا ہوئے تو ان سے نہ خیر کی امید تھی اور نہ آپ سے خیر کی امید ہے انہو ہو سکتی ہے اب آئیے حوالہ نمبر دو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں مفتی عمیر قاسمی جلد نمبر ایک اشرف السوانے صفحہ نمبر فوٹی سکس آپ کے روحانی پیشوا کی زبان سے ان کی ولادت کا واقعہ سنیے اور خود ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ جو آپ نے باب تحریر یہاں پہ اس کتاب میں آپ نے کی ہے وہ باب آپ کے مجدد کے لیے بہتر ہے یا میرے مجدد کے لیے بہتر ہے اس کو غور سے پڑھیں یہ کیا لکھتے ہیں کہ حضرت والا کے والد ماجد کو مرض خارشت ہو گیا تھا اور اس قدر شدید تھا کہ کسی دواء سے فائدہ نہ ہوتا تھا کسی ڈاکٹر نے کہا کہ اس مرض کی ایک دواء اکسید ہے مگر وہ قاتل نسل ہے چونکہ والد صاحب مرض سے بہت تنگ آ گئے تھے اس لیے انہوں نے اس دواء کے استعمال یہ کہہ کر کر لیا کہ بلا سے اولاد نہ ہو بقائے نوعی سے بقائے شخصی مقدم ہے اب مفتی عمیر قاسمی آپ کے روحانی پیشوہ اشرف علی تھانوی اور ان کی تحریر اور ان کی قول کی روشنی میں میں آپ سے صرف دو سوال کرتا ہوں سوال ایک کہ جب آپ کے اشرف علی تھانوی کے والد کو اتنا شدید مرض تھا اور جب انہوں نے یہ دواء کھائی جو دواء اکسیر تھی لیکن اکسیر کے ساتھ ساتھ وہ دواء قاتل نسل بھی تھی تو اب بتائیں کہ پھر آپ کے مجدد اشرف علی تھانوی پیدا کیسے ہوئے جبکہ اس دواء کا استعمال بازابتہ طور پر اشرف علی تھانوی کے والد نے کر لیا تھا اچھا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ ادھر ادھر کی بات نہیں کریں گے دلائل کی روشنی میں بات کریں گے اور آپ یہ ثابت کریں گے کہ اشرف علی تھانوی کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا تھا وہ ان کے باپی ہی کا خون تھا اس لیے میں نہیں کہتا ہوں مجھ پر کوئی الزام نہیں دیجئے گا یہ آپ کے گھر کی عبارت آپ کے مجدد کی زبان اور یہ واقعہ بہت ہی زیادہ مشہور تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے اب آپ خود ہی فیصلہ کریں دو عبارت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں ایک عبارت سے آپ کے اشرف علی تھانوی کے مکر عظیم ہونے کا ثبوت پیش کیا اور ایک عبارت سے آپ کے اشرف علی تھانوی کے نطفے کو جو ہے حلال نہیں کہا جا سکتا اس لیے کہ وہ آپ کے کتابوں سے ثابت ہے لہٰذا اب آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ ان عبارت کا دفاع کریں دلائل کی روشنی میں گالی نہیں لہٰذا جو آپ نے باب انجام بد کا باندھا تھا وہ تو یہاں صادق ہوتا ہے کہ آپ کے اشرف علی تھانوی مکر عظیم کے حامل بھی ہیں اور آپ کے اشرف علی تھانوی کیق کا جو نطفہ ہے وہ تحقیق شدہ بھی نہیں ہے مولوی عمیر قاسمی کا اطراز نمبر دو مولوی عمیر قاسمی نے امام اہل سنت عالی حضرت فاضل عبارلی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ان کے بچپن کا ایک واقعہ تحریر کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ عالی حضرت فاضل عبارلی رضی اللہ تعالی عنہ ماذ اللہ رب العالمین بد کردار تھے کریکٹر لسٹ تھے بچپن سے یہ انہوں نے کرنے کی کوشش کی اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں عمیر قاسمی اور ان تمام دیابنہ کے مولویوں سے سوال کرتا ہوں جن لوگوں کی تقریز آپ کی کتاب پر ہے کہ ساڑھے تین سال کے عمر کے بچے پر قرآن و سنت کی روشنی میں اور فقہ حنفی کی روشنی میں کیا حکم صادر ہوگا آپ اس کی وضاحت کریں دلائل کی روشنی میں لیکن مجھے یقین ہے کہ گنگوہ کے لوتی محل سے لے کر اور ندوہ کے شمشان گھاڑ تک کے تمام چھوٹے بڑے مولوی مر تو سکتے ہیں لیکن کوئی حکم اس پر نافذ نہیں کر سکتے لہٰذا یہ بچپن کا واقعہ ہے اس کو آپ پیش کر کے آپ اپنی بات مکمل نہیں کر سکتے اور رہی بات دیانت داری اور انصاف کی تو آپ لوگوں سے اس کی امید ہم نہیں کر سکتے اس لیے نہیں کر سکتے کہ میں نے دو عبارت اس سے پہلے پیش کی ہے جس سے میں نے ثابت کیا ہے کہ آپ کے مجدد اشرف علی تھانوی کا جو تاریخی مادہ پیدائشی تھا وہ مکر عظیم تھا اور آپ کے اشرف علی تھانوی کا جو نطفہ تھا وہ تحقیق شدہ نہیں تھا لہٰذا جس کے مجدد کا نطفہ ہی تحقیق شدہ نہ ہو اور جس کے مجدد کی پیدائش کا مادہ ہی مکر عظیم ہو اس سے امید خیر کی اور دیانت داری کی ہرگز ہرگز نہیں کی جا سکتی لہٰذا آپ نے جو عبارت پیش کی ہے یہ عبارت باطل ہے آپ کے مسلق ملعون کی طرح اب آئیے جب آپ نے عبارت پیش کر دی ہے تو میں اس عبارت کے جواب میں ایک عبارت آپ کے گھر سے پیش کر دیتا ہوں الزامی جواب کے طور پر اس لیے کہ یہاں تو آپ نے بچپن کا واقعہ پیش کیا ہے ہم آپ کے یہاں سے ایک جوانی کا واقعہ پیش کر کے اپنی بات دوسری اعتراض پر ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں مولوی عمیر قاسمی آلہ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن کے واقعہ کو بیان کر کے تم نے جو استدلال کیا وہ تمہارا استدلال تمہارے مسلق کی طرح باطل اور مردود لہٰذا اب آپ کے سامنے میں ایک عبارت پیش کرتا ہوں سر پٹکیے اس عبارت کو پڑھ کے یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے کتاب کا نام ہے حضرت تھانوی کے پسندیدہ واقعات آپ کے نیم حکیم تھانوی جی کے پسند کو ملاحظہ کریں یہ صفحہ نمبر 138 کیا لکھتے ہیں ایک تیلن سے کسی نے پوچھا کہ تیرا میاں کہاں ہے وہ چونکہ نئی دولن تھی جس کے لیے موں سے بولنا عیب ہے اس نے زبان سے تو کچھ جواب نہ دیا مگر لہنگا اٹھایا اور پشاب کیا اور پشاب کے بعد اسے پھاند گئی اب یہ آپ کے روحانی پیشوہ کی ذہنیت اور آپ کے روحانی پیشوہ کی پاسداری تھی اس لیے کہ روحانی پیشوہ آپ کے وہاں کھڑے ہو کے کیا کر رہے تھے کہ اس عورت کو پشاب کرتے ہوئے بھی دیکھ رہے تھے اور اس عورت کو پشاب کرتے ہوئے نہیں بلکہ اس کو پھاندتے ہوئے بھی دیکھ رہے تھے اب آپ کہیے گا کہ آپ جو ہے یہاں پہ خیانت کر رہے ہیں تو میں کوئی خیانت نہیں کر رہا ہوں سیاقی کلام اور سیاقی عبارت بوضاحت دلالت کرتے ہیں کہ آپ کے تھانوی جی وہاں موجود تھے اس پر دلیل یہ ہے مولانا سنیے دلیل یہ ہے کہ اس عورت نے لہنگا پہنا تھا آپ کے تھانوی جی کو کس نے بتایا پھر اس عورت نے پشاب کو پار کر لیا اس کو آپ کے تھانوی جی کو کس نے بتایا لہنگے کی تحقیق کیسے ہوئی آپ کے تھانوی جی کو کہ لہنگا ہی پہنے ہوئی تھی جبکہ وہ نئی دولن تھی مولوی عمیر قاسمی آپ نے دیکھا کہ بچپن کے واقعہ کو آپ نے بیان کیا اور یہ آپ نے وہاں کذب بیانی کی اس لیے کہ ساڑھے تین سال کی عمر میں کوئی حکم نہیں لگتا لیکن میں نے آپ کے نیم حکیم اشرف علی تھانوی صاحب کے جوانی اور بڑھاپے کے درمیان کا واقعہ بیان کر دیا کہ کھڑے ہو کر اس عورت کو دیکھ رہے تھے کہ لہنگا اٹھایا اس نے پشاپ کر دیا لہذا اب آئیے میں آپ کے سامنے آپ کے گھر اور آپ کے قاسم العلوم کے کریکٹر کو اور ان کے پاسداری کو بھی رکھ دیتا ہوں اگر آپ نہیں چھیڑتے تو کم از کم آپ کو سننے کا موقع نہیں ملتا لیکن جب آپ نے چھیڑ دیا ہے تو آپ کی منزل تک پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے سنیے کتاب کا نام حکایات اولیاء صفحہ نمبر دو سو تیرہ حکایت نمبر دو سو چونسٹھ لکھتے ہیں جلال الدین صاحب زادہ مولانا محمد یعقوب صاحب جو اس وقت بالکل بچے تھے بڑی ہسی کیا کرتے تھے کبھی ٹوپی اتارتے کبھی کمر بند کھول دیتے یہ آپ کے قاسم العلوم والخیرات کے سطر کا مزاج اتنا بگڑا ہوا تھا کہ جو بچے مدرسہ میں پڑھنے آتے تو مزاق اتنا کیا کرتے تھے کہ کمر بند کھول دیا کرتے تھے لہٰذا آپ کے اکابرین کے تو سطر کا مزاج اتنا بگڑا ہوا کہ اگر میں یہاں بیان کروں تو ایک کم سے کم چار پانچ گھنٹے چاہیے لہٰذا میں اس پر اتفاق کرتا ہوں کہ جو فتوہ آپ آرہ حضرت پر لگانے کی کوشش کر رہے تھے بے جا لیکن آپ کے گھر میں تو ثابت ہے کہ قاسم العلوم والخیرات بچوں کے کمر بند کو کھول دیا کرتے تھے تو بچوں کے کمر بند کو کھول کے کیا تحقیق کرنا چاہتے تھے آپ کے قاسم ملولون والخیرات مجھے بتا یہ کہ ذرا باوقار سامعین آپ نے دیکھا کہ میں نے دیوبندی مولوی عمیر قاسمی کی کتاب فضل خداوندی کا جواب پیش کر دیا ہے اب میں عمیر قاسمی سے کہوں گا کہ انصاف اور دیانتداری کے ساتھ میرے سوال کا جواب آپ پر قرض ہے آپ قرض اتاریں آپ سوال پھر سے سن لیں اور پھر اس پر قرض آپ اتارنے کی کوشش کریں پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اشرف علی تھانوی صاحب کو آپ ثابت کریں کہ ان کی رگوں میں وہی خون دوڑا تھا جو خون ان کے باپ کا تھا آپ یہ ثابت کریں گے یہ سوال آپ پر ہے لیکن گالی نہیں دلائل کی روشنی میں آپ دلیل پیش کریں گے اس پر سوال نمبر دو آپ سے ہے کہ آپ کے اشرف علی تھانوی کی پیدائش کا تاریخی مادہ مکر عظیم تھا اور اس کو میں ثابت کرنے کو تیار ہوں آپ جب چاہے مجھ سے ثابت کروالے تیسرا جو آپ سے مسئلہ ہے کہ آپ نے اور آپ کے تمام اکابرین دیابنہ نے آپ کی کتاب پر جزنوں نے تقریز لکھی ہے کیا ان کو اس کا علم نہیں تھا کہ ساڑھے تین سال کے بچے پر کوئی حکم شرع نہیں نافذ ہوتا ہے آپ کے بھی گھر میں ہمارے بھی گھر میں ساڑھے تین سال کے بچے ہیں ساڑھے تین سال کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو تو کسی چیز کا شعوری نہیں ہوتا ہے شریعت کا حکم اس پر نافذ ہی نہیں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اور مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس پر کوئی حکم نافذ نہیں ہوتا لیکن آپ نے دجل مکر فریب جس طرح سے آپ کے مسلک کا خمیر ہے آپ نے کرنے کی کوشش کی اور آلہ حضرت پر اعتراض کیا لیکن میں نے آپ کے گھر سے اور آپ کے روحانی پیشوہ اور آپ کے قاسم العلوم کی عبارات پیش کر دیئے ہیں لہٰذا آپ اگر اسی طرح چھیڑنے کی کوشش کریں گے تو ہم آپ کے لیے اتنے دلائل ہمارے پاس ہیں کہ آپ کو مو چھپانے کی جگہ بھی نہیں ملے گی